السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آج کا vlog آپ کو بتائیں گے آدم کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو پورے vlog پر دکھائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم اٹھیں اٹھنے کے بعد ابھی فریش ہون کے بعد ہم ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں ناشتہ میں صرف اپنے دبر روٹی اور مایونیز چائے وغیرہ یہ ہی کھائیں گے کیونکہ آج کچھ کھانے کا اتخال دن نہیں کر رہے اور کیا نبید پہلے ہی ہم نے صبح اٹھ کے ہلوہ پوری بغیرہ کھا لی تھی اب یہ مطلب یہ ڈھائی بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نے یہی ناشتہ کی ہے اور اب یہ جانے کے لئے ہم کپڑے ستری کر رہے ہیں کپڑے ستری کرنے کے بعد تیار ہوں گی پہلے تو میں نے سارے گھر کا کام کر لیا تھا پھر اس کے بعد کپڑے ستری کر رہے ہیں کپڑے ستری کرنے کے بعد اب اپنے گیرہ میں تیار ہوں گے تیار ہوں گے پھر ہم لوگ جائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں میری آواز آپ کو تھوڑی ویسی لگ رہی ہوگی کیونکہ میرے کو نزلہ ہو رہا ہے اس لئے میں اسے بولا نہیں جا رہا تو میری آواز آپ لوگ کو ایسی لگی گی یہ آج میں یہ والا سوٹ پہن کے جاؤں گی پنگ کلرک ہے یہ لائٹ پنگ ہے اس میں توڑا ڈاک نظر آ رہا ہے ویسے یہ لائٹ پنگ کلرک ہے اور یہ کونتی کوٹن پیپر کوٹن نہیں میسوری کوٹن کا سوٹ ہے یہ بہت پیار ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے آج ہم کی والا سوٹ میں پہن کے جاؤں گی اور آپ لوگ بتانا ہے کہ کیسا لگے اچھا لگ رہا ہے میرا سوٹ تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگ بتائیں آج آپ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں آج چھٹی کا دین ہے اس لئے ہم جا رہے ہیں میں جا رہی ہوں اب میں بتائی دیتی ہوں کہ میں کہا جا رہی ہوں آج میں اپنی باجی کے گھر جا رہی ہوں اپنی بہن کے گھر تو میں وہاں کا ولوگ بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ مطلب ہم نے وہاں کیا 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 تو آپ پورا ولوگ دیکھئے گا اور آخر انڈ تک دیکھئے گا ٹھیک ہے سب کچھ یہ دیکھیں اب ہم کھانا کھا رہے ہیں وہاں ہم پہنچ گئے پہنچنے کے بعد ہم نے جوس وغیرہ پیا اس کی میں ویڈیو بنانا کھن گئی پھر تھوڑے دیر بعد باتیں باتیں کہ پھر ہم نے کھانا کھایا یہ ہے بریانی تک کا بریانی بنائی ویتی اور سلاہ درائیتہ ساتھ نے اور یہ دعا کھانا کھانا کے بعد دعا نے اپنی یہ ساری میمن وغیرہ کی اس کی ڈگری ہے دعا میری وہ بھانجی ہے اس نے اپنی ساری ڈگرییاں دکھائی ہے کہ وہ میمن سے اس نے سیکھا ہے سب کچھ اس کا سارا وہ دکھا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا سیکھا ہے کوکنگ کی سیکھی ہے سکین کا سیکھا ہے پولا کا سیکھا ہے سب کچھ وہ دکھا رہی تھی اور یہ اپنا سامان دکھا رہی ہے وہ فیشل میں نے پیڑی اور یہ بیبو بیٹھی ہوئی ہے یہ میرے ہاتھ پہ پتہ نہیں کیا جتن کر رہی تھی اس سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہیں گے اور یہ دعا کی کیا نام یہ دعا کی وہ یہ دعا کی میں مہندی سیکھ لی تھی تو یہ مہندی کے اس کے پیپر ہے یہ سارے مطلب اس میں مہندی کے ڈیزائن بنایا ہوئے خود کچھ اس نے خود بھی بنایا ہوئے اور میمن بالو نے بھی دیئے اس کو میں اس کے پورے میک اپ کی بھی ایک ویڈیو ڈالوں گی آپ لوگ وہ بھی دیکھئے گا ٹھیک ہے ابھی تو میں آپ کو یہ والا بلوگ دکھا رہی اور اب یہ دیکھیں اب باجی ہے پہلے ہم نے دوپیر میں اپنی بڑی باجی کے کھانا کھائے تھا اب رات میں یہ چھوٹی والی باجی ہے یہ دونوں ایک کی گھر میں اور اب یہ بنا رہی ہے پلاو دوپیر میں کھائیتی بریانی اور رات میں تھا پلاو چھولے چھولا اور چکن کا کھانا بھی ہوتا ہے وہ تھا نہاری تھی سمائیاں تھی یہ والا سب کچھ تھا اور ابھی دیکھیں پلاو بنا رہی ہے باجی ہے پلاو میں اب یہ نمک چیک کر رہی ہیں یہ نمک کم ہے یہ زیادہ ہے اگر کم ہوگا تو وہ ڈالیں گی اور یہ نمک کم تھا تو باجی نے اسے اندر نمک ڈال دیا یہ مصطفہ ہے مصطفہ بیٹے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی پہلے سے تو یہ موبائل میں لگے ہوئے اور ساتھی کھانا کھا رہے ہیں اور یہ باٹی مرتوزہ نام ہے اس کو پیار سے سب ایسی بولتے ہیں مرتوزہ یہ موبائل میں لگے ہوئے اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں ان کی ماما کھانا پلاو بنا رہی ہے موبائل میں لگے ہوئے اور یہ ہم لوگ سب بیٹھ کے یہاں پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں جی ٹھلال آ رہے ہیں یہ باجی نے پلاو بنا لیا ہے تقریباً بس اب اس کو دم پہ لگائیں گی یہ پلاو بن چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ سوائیاں ہیں یہ سارا سامان رہا تھا سالات بھی رکھا باتا ادھر ہی اور بڑی بھالی باجی نے انہوں نے چھولے اور چکن کا سالان نہاری اور بھی ان کے دو سالان عورتیں ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بریانی پہ پلاو بن گیا ہے پلاو بننے کے بعد یہ رہاں نکالنے اور وہ دیکھیں وہاں پہ چھولو کا سالان نہاری وہ رکھی بھی تھی اور اب یہ میں ساتھی کھائی گی یہ کوئی نزلہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیوں کیسے سردی کی وجہ سے اور ہے سب کو نزلہ یہ دیکھیں کھانا وانا فرنش کر لیا پلیٹ نظر آ رہی ہوگی اب ہم نے میٹھا کھایا ہے اور اب یہ کھانے کے بعد یہ باجی کے کبرے میں آکے بیٹھ گئے تھے کھانا وانا اٹھا لیا تھا اب باجی یہ زرین باجی جو میری بہر وہ جاری تھی گاؤ تو انہوں نے یہ ساری جیسے گاؤ میں چوڑیاں بنائی ہے یہ وہاں کی عورتوں وغیرہ کو وہ دیں گی جن کے ہم گھر جاتے یہ ان کے لیے ساری چیزیں ہیں تو یہ ان کو باجی چوڑیاں دیں گی ان کے لیے منگوائی بھی ہیں منگوائی نہیں ہے انہوں نے خود بنائی اور اتنی اچھی بنائی ہے پیکنگ سے کوئی بھی نہیں بول سکتا یہ بنائیں خود یہ بنائیں میں نے یہ کڑے رکھے ہوئے تھے چوڑیاں لائی ہوں میں چوڑیاں لائی ہوں میں یہ میرا دوپٹہ ہے یہ میں اٹھا کے بیگ میں رکھتی تھی کیونکہ میں برخہ پہنکے بیٹھ گئی تھی آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی ہیں سارے سیڈ باجی نے خود بنائے جو تجھے لگ رہے وہ تو رکھ لے جو نہیں سمجھ میں آرہے وہ تو دے میں نے کہا بھی تم دو یا تین ڈبے لے جا پھر میں اور بعد میں دے دوں یہ میں اپنی لائی اور آج بھی چینج کر آکے لائی آج میں چینج کر آکے مطلب دو تین وہ ان چوڑیوں میں 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 چی نہیں ہوں اپنے لئے بھی لے کر آئیں باجی اپنے لئے بھی لے کر آئیں آپ نے یہ پھر اپنی مینے کی لائی یہ اچھی لگ رہی ہیں bio synthesist نائی لائٹ لگائی ہے اچھی لگ رہا ہے اور یہ سوٹ ہیں بازی یہ بھی گاؤں ہو جائیں گے تو یہ انہی کے گھر میں یہ ان کے آدمی کا ہے اسی کو دیں گی اور ایک ہی عورت کا سوٹ ہے انہی کے گھر میں جن کے گھر میں ہم جاتے ہیں اور پھر اب سارا سامان پھانے کے بعد بازی نے کافی بنا لی تھی یہ کافی پی کیونکہ سردی میں جانا تھا بہت دور ہے ان کا گھر ہمارے گھر سے اور یہ ٹائم دیکھیں نو بجنے والے ہیں اور ابھی تک ہم نکلے نہیں ہیں ہم نکلیں یہ تھوڑی دیر بعد ہی اور بچے بھار فٹ بول وغیرہ کھیل لیں گے اب وہ پھر بکھاتے ہیں یہ کھیلنے اپنا بھار بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کمرے میں رہان اور مشٹار بوئی بیٹھے میں ہیں اور اب ہم چلیں گے ہم ساتھ ساتھ پھر بھاری اور انہوں نے ہم ہم ٹھڑ کی طرح آگئے ہیں ہم ہم وہ بہت مزایا پورا دن مطلب آج ہم تین بجے سارے تین بجے کئٹے ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور اب ہم راعت میں نو بجے کے بعد آ رہے ہیں بہت زیادہ مزایا یہ واپسی ڈی خاری ہیں آپ کو اور ہوا اتنی تیزتی تیزتی اتنی تیزتی چلی تھی کہ سردی بھی بہت تھی ہم پورے پیک ہوئے تھے سارے ہم چیزیں پہنے ہوئی تھے موزے، سویٹر، شال سب پہنے کے بیٹھے تھے کیونکہ بہت زیادہ ہوا تیز تھی اور یہاں بائک چلا رہے تھے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگے تو آپ لائک شیئر کمنٹ کرنا مطبولے گا میرے بلوگ پر کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا یہ روڈ شاید کارساس کا روڈ ہے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں اب اپنے گھر جائیں گے گھر جانے کے بعد آپ کو میں پہنچنے کے بعد دکھاؤں گی کہ ہم گھر پہنچ گئے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہمارا راستہ ہی دیکھیں یہ پیٹرل پمپ آئے تھا یہ اب ہم دکھاؤں کا پھول ہے یہ نئی دکھاؤں کا انڈر پاس ہے اب یہ دیکھیں آپ سے ہم جا رہے ہیں آپ سے تو ہمارا گھر ترگیبی ہے زیادہ دونے ہیں 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 زیادہ زیادہ موسیقی 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 موسیقی